سندھے سینئر وزیر شہر جلینا میمون چاہوائیت پیپلز پارٹی چوننن کھاں اگ عوام سنگل وائدہ پورا کن شروع کرے دنا ہن پارٹی ہر لکھے وقت میں عوام سنگڑا ہے کراچی میں یوسف گوٹھ کھاں ٹاور تائی پیپلز بس سرویس جے روٹ اٹھا جے افتتاحی تقریب تھی جے میں پی پی این پی لیاکت آسکانی خادر مندوکیل حبیب جدون فیصل جامو ٹیبین شرکت کئی سندھے حکومت عوام کے گھٹ میں گھٹ بھارن تے سفری سہولتوں فرام کرے رہیا ہے انہیں جہاں تا صوبائی حکومت چار دین میں چار روٹ شروع کریا ہیں سینئر وزیر شہر تا بھی اس پارٹی کی قیادت دیں رات کوشش میں آئے عوام کے ود کا ود ریلیفڈ نو بنے گزرال چین دین میں نئیوں بسوں روڈن تے آئیں وہاں ہیں سندھے چونہ تو جرہیں پیٹرول مہانگ ہوتی ہو تا اساں بس انجے بھارن میں واد جی گال کئی جہاں تے وڑے وزیر چہو تا سندھے سرکار عوام تے بار وجہنے نتیجہ ہے آئیں عوام کے سب سے ڈیڈی نہیں بنے انہیں چاہتا سندھے سرکار پاکستان میں پیروں بھیرو اور تن جلائے مقصود پنک بس سرویس آئیں ماحول دوست الیکٹرک بس متعرف کرائیں شہر جلینا میمون چاہتا سڑے پاکستان میں سب نی کا بہترین اسپتالوں سندھ میں آئیں سینئر وزیر شہر جلینا میمون چاہتا برساتا انہیں بورڈ جی کرے جرہ مانو بے گھر تھا ترہ چیئرمن بلاوال بھٹو زرداری چیو تا سموران بور متاثرن کے گھر اٹھائے دنا ویدا انہیں چاہتا بلاوال بھٹو زرداری جی دائیتوں نہیں حکومن جی روشنی میں سن سرکار ایکی لکک گھر اٹھائے رہی آئے بورڈوں پنجاب خیبر پکستان میں بھائیوں پر جیتے بیس پاری جی حکومت نہ ہوئی انشاءاللہ جلد پوری کراچی ڈیویزن میں ٹرانسپورٹ جو جا روش آئے بھی دو بلاوال بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ محترم عاصف علی زرداری صاحب محترمہ فریال تالپور صاحبہ وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ صاحب اور یہاں پہ آپ کے نمائندوں نے ایمین ایز نے ایم پی ایز نے ٹاؤن کے چیئرمنوں نے جو آپ سے وعدے کیے تھے وہ صرف وعدے کی حد تک نہیں تھے وہ اب پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دن و رات وہ بسیں چلتی رہیں گی اور جو لوگ ہیں وہ سفر میں ان کو سہولت ہوگی اور آج جس روٹ کا مفتدہ شروع کر رہے ہیں آج سے وہ ہے یوسف گوڑ سے لے کے ٹاور تک پھر اس میں بلدیا نیول کالونی سہید آباد گل بائی لیاری ایکسپریس ویڈ ٹاور اس پہ بسز جو ہیں وہ چلیں گی اور اس مہنگائی کے دور میں اس مہنگائی کے طوفان میں جہاں پیٹرول کتنا مہنگا ہے جہاں ڈیزل کتنا مہنگا ہے گرمیاں بھی چل رہی ہیں اس گرمیوں میں اس مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ عوام کو کم سے کم قرائے میں ائر کنڈیشن بسوں پر سفر کروا رہی ہے جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوئے تو ہم ان کے پاس گئے ایز ای ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے جی اب قرائے بڑھانے پڑھیں گے کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا پچاس روپے میں آپ تیس کلومیٹر پہتیس کلومیٹر وارا ہی نہیں کھاتا بس سرویس بند ہو جائے گی وزیرالہ صاحب نے کہا کہ ہم سبسیڈی دیں گے لیکن لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے ہم سبسیڈی تو ہر پیسنجر پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں ہر پیسنجر جو روزانہ پیپل بس سرویس میں یا ای وی بس سرویس میں یا پنک بس سرویس میں سفر کر رہا ہے اس کے جو اضافی اخراجات ہیں وہ حکومت سندھ ہر پیسنجر کو روزانہ کی بنیاز پہ دے رہی ہے آپ کے پاس سائبر نائف کا ہسپٹل موجود ہے جو کینسر کا مفض علاج کر رہا ہے آپ کے پاس نائی سی وی ڈی موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نائی سی وی ڈی جس سپیڈ سے چل رہا ہے دنیا کا سب سے بہترین ہسپٹل اور سب سے بڑا ہسپٹل ہو کے سامنے آئے گا پوری دنیا کا مشکل وقت میں بھی اگر کوئی کھڑا ہے عوام کے ساتھ کیونکہ سیاستدان تقریر کے لیے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑیں وہ کتنا کھڑیں وہ آپ کو ان کی ہسٹری بتائے گی ان کے اعمال بتائیں گے واقعی جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں واقعی جب لوگ ڈوب رہے تھے لوگوں کے گھر ختم ہو چکے صفحہ حسنی سے مٹ چکے تھے تو چیئرمنٹ پاکستان پیپلس پارٹی مہدرم پہلاوال بٹوزادہی صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اگر گھر ڈوب گئے ہیں گھر مصمار ہو چکے ہیں میں ان سب کو مفت میں گھر سرکاری پیسوں پر بنا کے دوں گا اکیس لاکھ گھر تھے اکیس لاکھ افراد نہیں اکیس لاکھ خاندانوں کے گھر تھے وہ اور الحمدللہ پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت سندھ نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا میں نے پانچ عرب روپے جمع کیے ہیں اور سیلاب متاثرین کے جمع کیے ہیں پیسے کہاں گئے میں آج اپیل کرتا ہوں وفاقی اداروں سے کہ انکوائری کریں انویسٹیگیشن کریں جو سیلاب متاثرین کے لیے پانچ عرب روپے عمران خان نے جمع کیے اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے جمع کیے وہ پیسے کہاں لگے کہیں وہ پیسے عوام کے گھر بنانے کے لیے وہاں استعمال ہوئے یا اس ملک میں انتشار کیلئے استعمال ہوئے یا اس ملک میں سوشل میڈیا کی دہشتگردی کے لیے استعمال ہوئے جس طریقے سے قائدہ محمد علی جنہ کا گھر میں گز گئے آگ لگائی گئی جس طریقے سے ہمارے قومی ہیروز کے مجسمے جلائے گئے ان کی بے ارمتی کی گئی جس طریقے سے ایمبولنسیں جلائی گئی کیا وہ پیسے اس جیس کے لیے استعمال ہوئے یس حقیقت یہ ہے کہ جو سیلاب متاثرین کے لیے پانچ ار ارپے کا چندے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمع ہوئے وہ انتشار کیلئے استعمال ہوئے ہم نہ کسی آٹی ایس کے بیٹنے میں اقتدار میں آتے ہیں نہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے چکر میں اقتدار میں آتے ہیں ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹو سے اقتدار میں آتے ہیں انڈر ٹرائل پریزنر بارہ سال تک جیل میں رہا کبھی انہوں نے کسی جج کو برا بلا نہیں کہا کبھی ججوں کے خلاف مہمیں نہیں چلائیں کبھی جوڈیش شرک پہ کوئی حملے نہیں کیے ہمیشہ انہوں نے ادالو تو بھی یقین رکھا بارہ سال تک بارہ سال کسی کے جیل میں ڈال دینا کہنا بہت آسان ہے جیل کی ایک رات بھی بولتی ہے بارہ سال وہ جیل میں رہے یہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا اس ملک میں لیکن کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی جیلوں میں موجود ہونے کے نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں اب عمل بھی کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کئے عمل کر رہے ہیں ہر وہ عمل استعمال کر رہے ہیں جو جسے پاکستان کا نقصان پہنچے ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کو کرنے کا اختیار ہے پیپلز پارٹی کا کلیر موقع ہے ہر شخص کو سیاست کرنے کا اختیار ہے لیکن آپ کو سیاست میں اور دشتگردی میں فرق پیش کرنا ہوگا آپ کو یہ کہنا ہوگا اور ثابت کر رہا کہ آپ دشرتگر جماعت نہیں ہو اگر آپ دشرتگر جماعت نہیں ہو تو زمان پارک میں آپ کے بنگلے سے آپ کی کوٹھی سے پولیس پر آپ کے گھر کے اندر سے گارڈن سے پیٹرول بم کون پھیک رہا تھا پولیس پر بدترین مظالم ان مظلوم فلسطیونیوں پہ جو اٹھا رہا ہے اور وہ آپ کی حمایت میں بھی بولا ہے اور آپ کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے تو پہلے اس کا جواب آپ عوام کو اور عدالت کو دے کہ وہ آپ کو کیوں فنڈنگ کر رہا ہے اور آپ کی کیوں حمایت کر رہا ہے سینئر وزیر چاہتا ہے کہ لیڈر چواندو ہو تو مو بور متاثرن جلائے پنج ارب گر گیا آہن آؤں پچھن چاہیا تو تو وہے پنج ارب روپیا کتی آہن انہیں چاہتا چھا ہوا رکم سوشل میڈیا تے دہشت گردی آئی بھاو کے بھاو ساں بیڈران لائے استعمال کئی وئی یہاں واری اوہے پیسہ ملک میں ڈپیڈ جلائے استعمال تھا بازار ارنہ جے چونڈر میں پورے واقسان جے عوامی مینڈٹ تے دھاڑو ہائے ہوئے ہو انہیں چاہتا کراچی جلائے جے کو کم پیپلز پارٹی کئے ہو وہ سب نہیں جے آگیاں آئے انہیں چاہتا ہنہ شہر سانچ چھاکے ہوئے ہو وہ بس سب نہیں کے خبر آئے سندھا چاہتا شہید بھٹو جو عدالتی قتل تھے ہو سینئر وزیرہ چاہتا شہید بیوی جے حکومت غیر آئینی طورتیں ختم کئی ہو شہید بیوی عدالت سان رجوع کئے ہو پر کیس انصاف نہ بلی ہو انہیں چاہتا صدر آصف علی زرداری کے بارہ سال بنا کے انڈوہ جے قیدہ میں رکھی ہوئے ہو محترمہ فریال ٹالپور کے عید جی رات اسپتال ماں گرفتار کئے ہوئے ہو پر ابھی اس پارٹی کرے ہو پاکستان جے خلاف کا گال نہ کئی پی ٹی آئی جو لیڈر گرفتار تھے تو تنمہ میں جڑا واقعات ہیں تھا چاہ صدر آصف علی زرداری آئیں محترمہ فریال ٹالپور گرفتار نتیا شہر جلی نام احمد جو وزیق چاہمانو تھا زمان پاک میں پولیس عمران خانہ کے گرفتار کنوائی تو انہاں پیٹرول بمنسان پولیس تے حملہ کیا اماں کے دہشتگردی ہیں سیاست میں فرق کرنے پہنڈو انہوں جو تا بھارت اسرائیل جنر ملکان ماں فنڈنگ تے اماں کے قوم کے جواب جنر پوندو تو ہوئے اماں جی حمایت چھو کرے رہے ہیں سندس جوانوں تا ملک کے آئین ایٹمی طاقت صوبہ خود مختیاری صوبے خیبر وقتون خواہ کے نالو جنواری پارٹی پیپلز پارٹی آہے